بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے شروع کریں کیا ہم لوگ کام کریں اور کیسے ہم فری لانس کام کریں اگر ہم ویب ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں یا گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کیا ہم ویب ڈیزائنر بنے کیا ہم یوزر انٹرفیس ڈیزائنر بنے کیا یوزر ایکسپیئنس کا کام کریں یو ایکس کیا ہوتا ہے اور کیا ڈیٹا انٹری میں کام مل سکتا ہے میں بڈ لگاتا ہوں یا لگاتی ہوں مجھے پروجیکٹ نہیں ملتا یا نہیں ملتا بہت سارے کوسچنز ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڈ لگایا اور اس میں اب ورک کے اندر میری بڈ ختم ہو گئے اب میں کیا کروں چھوڑائے ویٹ اور سنٹھنگ بہت سارے چیزیں ہیں جس میں لوگ پریشان ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ جی ہم فریلانس کام کیسے کمائیں ہم کیسے ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے آرام سے پیسے کمائیں تو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے آسان اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کا ایکسپیرینس ہے صحیح ہے سوری میں تھوڑا سا ایسے لکھ رہا ہوں کسی بھی چیز کا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کو آپ گین کریں اس کو حاصل کریں مثال کے طور پر اگر آپ بہت اچھے ڈیزائنر ہیں ایک بہت اچھے ڈیزائنر ہیں تو آپ کی جو اسکل ہے ڈیزائننگ کی اس کو آپ اویل کریں بیڈ لگائیں کانٹیسٹ میں مقابلوں میں حصہ لیں اور ایک ایسے مقام پہ آکے جیسے یہ ایک ڈیزائنر ہے یہ ایک ڈیزائنر ہے اور اس کی ایوریج یہاں تک ہے یہ ڈیزائنر ہے اس کا کام کس کے لیے ایوریج یہاں تک ہے یہ ایک ڈیزائنر ہے یہ یہاں تک ہے صحیح ہے یہ والا جو ڈیزائنر ہے یہ بیزی رہے گا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ نہ میری ویڈیو دیکھے گا نہ یہ ٹیٹوریل پڑھے گا ہاں وہ یہ دوسری چیزیں ضرور آرٹیکلز پڑھے گا مختلف قسم کے ٹرینز دیکھے گا لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے ایک ایکسپریمنٹ کرے سیکھے افکرس اپنے حساب سے وہ سیکھ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بیزی رہتے ہیں یہ لوگ جن کا کام ٹاپ لیول کا ہے اچھا اب ہم جج کیسے کریں کہ بھئی کس کا کام ٹاپ لیول کا ہے کس کا کام میڈیم ہے کس کا کام نورمل ہے تو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مشہور ویب سائٹس ہیں میں آپ کو کچھ مثالوں کی ایک کچھ سائٹ اے 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 ایر بی این بی ہے سائٹ ہے اے اے ایر بی این بی یہ میں بھی کھول رہا ہوں یہ کھل رہی ہے آئچہ اب میں دوسری سائٹ کھولتا ہوں لیک می اوپن لیک لیک می لیک می لیک می آہ واتھ شوڑ اے اوپن لیک می اوپن دس ون فور ایکزامپل لیکن دس ون ایکتوڑی لیک می اوپن اینی سائٹ فور اگزامپل ہا ڈی 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 جو بھی اس کی سائٹ کا نام ہے اوکے اٹھ سوپننگ ناو اوکے یہ سائٹ کھل چکی ہے سب سے بڑی تو بات آپ نے دیکھی کہ یہ کتنا فاسٹ ہے اچھا اب آپ مجھے آپ خود بتائیں آپ بھلے ڈی 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 � how he became this sort of level اور اس کو experience کیسے ہوا یہاں تک وہ کیسے پہنچا تو of course جو بھی اس کا ڈیزائنر ہے اس نے بڑی محنت کی ہوگی اس نے مختلف experiment کیے ہوں گے user elements بنائے ہوں گے hit and try کیا ہوگا بہت زیادہ consistency دکھائی ہوگی lots of things تو جو مشہور ویب سائٹس ہیں trend ہے جس کا اس سائٹس کو ہم لوگ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جس کا کام ہوگا بھائی یہ اس high level کا کام ہے اچھا اس میں ایک چیز ضروری ہے designers کے لیے کہ وہ trend کے ساتھ رہے ہیں ہمیں پتا ہو کہ کیا trend چلا اس کے لیے سب سے best میں عموماً ایک مشورہ دیتا ہوں dribble.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آج کل trend کیا چل رہا ہے what is the trend nowadays I am talking about designer designer کی حصے سے میں بات کر رہا ہوں صحیح ہے اب آپ اس میں آپ دیکھیں گے آپ confused ہو جائیں گے آپ کہیں گے کاش میں بھی اس طرح بنا لوں میں اس طرح بنا لوں میں اس طرح بنا لوں تو اگر آپ initial level کے designer ہیں اور آپ ابھی struggling کر رہے ہیں of course میں بھی struggling کر رہا ہوں میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی اچھی چیز بنا ہوں صاف ستر چیز بنا ہوں میرے کام کے اندر تھوڑا یونیک تھوڑا دوسرے کام سے different ہو تو تب ہی آپ کو کام ملے گا ادرواید آپ کو کام بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ جو اس level کے designer ہیں medium level کے وہ بہت زیادہ ہیں صحیح ہے بہت زیادہ ہیں اور اس level کے designer کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ جی مجھے بھی سیکھ لیکن یہ والے جو level ہیں اس میں میں اور آپ ہیں میں اپنی بات کروں گا آپ کی نہیں یہ level کا limit والے level جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شاید جو ہے میں ایک بہت ہی اچھا designer ہوں اور مجھے کام ملنا چاہیے لیکن نہیں جناب آپ کو اس level تک آنا ہے اس level پہ پہنچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت درکار ہے آپ کو مختلف elements پہ کام کرنا ہوگا آپ کو مختلف experience کرنے ہوں گے آپ کو تجربے کرنے ہوں گے آپ ایک ایسی ایک سستیب یعنی ایک project بہت ہی اچھا ہوگا لیکن آپ کم پیسوں پہ کام کریں گے there are lots of things it's not very easy اور مثال کا طور پہ یہ دیکھیں آپ یہ website یہ کھل رہی ہے یہ dribble.com میں یہ shots جو ہیں وہ designers اپنے shots جو کام کر رہے ہیں وہ دے دیتے ہیں اب اس میں دیکھیں اس میں typography اس میں dv ہے اچھا اب میں جیسے مثال کا طور پہ اس website پہ آیا اب مجھے اس کی typography بہت پسند آئی اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنی website کے اندر اس طرح کی typography لگاؤں اب یہ میں کیسے حاصل کروں مجھے کیا پتا اس font کا نام کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے of course اب وہ طریقہ کیا ہے جب آپ اس website پہ آئیں گے تو آپ کا پہلا question پیدا ہوگا کہ یار اس نے کیا font لگایا تو آپ اس کو research کریں گے how can I recognize the font تو آپ کو مختلف sites ملیں گی اس طرح fonts.com کی ایک site ہے my fonts.com کی site ہے اس میں آپ ایک specific image card کے جو ہے اس میں لگا دو تو وہ upload کر دو تو وہ خود آپ کو بتا دے گا یہ یہ font ہے lots of things تو ہم train کے ساتھ رہیں اور train کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمیں سب سے بڑا benefit یہ رہو گا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ اس وقت آگے کیا چل رہا ہے اور مختلف sites ہیں میں آپ کو ایک اور site بتاتا ہوں یہ zurb.com میری سب سے best site ہے جو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ ہے پیچھے ایک ویڈیو چل رہی ہے اور سامنے جو ہے وہ تو آپ دیکھیں ایک خوبصورت سو ٹیپو ہے اچھا اس کے بعد میں اس وقت ڈیویرپنٹ کی بات کرنی میں اسے وہ ڈیزائننگ کی بات کروں خوبصورت سا آئیکن ہے صحیح آئیکن تھوڑے ڈیفرنٹ ہے کلر فل بھی ہے گرین کلر اس کا مین کلر میں رکھا ہے صحیح ہے گرین گرین صحیح ہے اور پیسے ویڈیو چل رہی ہے اور افکرس یہ رسپونسف ویب سائٹ ہوگی جو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹرین کے ساتھ رہیں جب ہم اس لیول کے کام پہ پہنچیں گے میں ڈیزائننگ پائنٹ آگز سے بات کر رہا ہوں تو پھر ہوگا یہ کہ جب ہم اپنے چھے یا سات کام اپنے پورٹ فولیو میں لگائیں گے کہ جی یہ میں نے لگایا اب میں آپ کو اپنی ویب سائٹ بتاتا ہوں میری ویب سائٹ کا جو کام ہے وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے بچائی تنک بٹ دو تین کام میرے ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے شاید میری یہ غلط فہمی ہے کہ جس کے بیس پر مجھے کلائنٹ نے کام دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کمسال کے طور پر میں نے یہ جو ہے آپ کو ایک ڈیزائن دکھاتا ہوں آپ کو صحیح یہ مختلف فر ایکزامپل یہ میرے ڈیزائن ہیں میں نے بنایا تھا اور بڑی محنت کی اس پر میں نے آہ اٹھ اس اوپننگ ناؤ اٹھ اوپنڈ میں نے اس پر بڑی محنت کی افکورس فونڈ اس کے بڑے ہیں بیکوز آف کلائنٹس ریکوائرمنٹ تو میں نے یہاں سوچا کہ یہاں پر اس طرح آئے گا یہاں پر اس طرح آئے گا یہ اس طرح لگے گا یہ خوبصورت سا بینر لگے گا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے یہ تو میرا کوئی ایک سال پرانا کام ہے ریسنٹ کام میں نے اپلوٹ نہیں کہ بیکوز آف پرائیویسی ریزن کیونکہ میں نے اپنے کلائنٹ سے ایک ڈی اے سائن کیا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے کام ڈسکلوز نہیں کر سکتا دکھا نہیں سکتا مثال کے طور پر یہ ایک کام ہے صحیح میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری مثال کے طور پر یہ ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرا کام ہے اس کے ذریعے سے مجھے ایک بڑا اچھا کلائنٹ ملا اور اس نے مجھے کام دیا جب میں یہ کام کر رہا تھا اس ٹائم میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے میں نے یہ کہا کہ میں کوئی ایسی چیز بناوں کہ جس کی وجہ سے مجھے زیادہ سے زیادہ کام ملے اس لیول کا صحیح یہاں پر لیول میں پہنچنے میں مجھے بڑی محنت لگی میں نے ریفرنسز تلاش کیے اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی کی کاپی بھی نہ کروں اور میں نے ساست یہ بھی کوشش کی کہ کام میں کنسسٹنسی رہے ایسا نہ ہو کہ یہ لیفٹ کا جو پینل ہے یہ لگے بہت ہی خوبصورت اور رائٹ کا جو پینل ہے وہ لگے بہت ہی بھدہ تو میں نے کوشش کی کہ ہر چیز کی کنسسٹنسی رہے اس وجہ سے مجھے اس میں بہت ٹائم لگا تو لیکن اس کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اچھے اچھے کلائنٹ ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح بنا دیں اپلیکیشن ڈیزائن بنا دیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے کام کو بڑھائیں اب جسے مثال کے طور پر یہ ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا ہیزی ہے let me show you for example میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجٹ ویجٹ کہلیں آپ اس کو ایلیمنٹ کہلیں it took lot of time یہ اس نے میرا بہت ٹائم لیا میں نے سوچا کہ اس میں میں کیا بنا ہوں تو اور ماؤس آور پہ کیا ٹول ٹپس آئے تو بہت ساری چیزیں تھی میرے ذہن میں جس کی وجہ سے مجھے کلائن ملے اوکے اور پھر یہ پوری یہ ویب سائٹ ہے صحیح ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جیسے یہ ویجٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ویجٹ ہے یا ایک پورا ایلیمنٹ ہے لیکن میں نے کوشش کی کہ جیسے یہ نارمل ہے اس کا کلر یہ رہے تھوڑا سا اچھا جس کو پریمیر ہے اس کا یہ رہے الیٹ کا جو ہے وہ یہ رہے کلر اس کا یہ کلر رہے اور ٹائپوگرافی جو ہے وہ کنسسٹینسی رہے اور سارے چیزیں جو ہے وہ خوبصورت لگیں تو یہ میں نے جب ایلیمنٹ بنایا تھا تو ٹوک لٹ آف ٹائم بٹ مجھے ٹائم تو لگا لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہوا کہ میرے بھڑے تین یا چار کام ہوں میں نے اپنی ویب سائٹ پر بہت عرصے سے کام نہیں کیا میں اس پر کام کروں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں let me show you the design when i started this design تو کلائنٹ نے کہا وہ صاف ستھرہ ڈیزائن چاہیئے نیٹ اور کلین اور آپ سافٹنگ سو میں نے اس پر کام کیا مجھے پروجیکٹ ملا مجھے کلائنٹ ملا الحمدللہ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کام کو بڑھائیں کوشش کریں کہ آپ اچھا کام کریں اور اپنے لیول کو بڑھائیں experience کریں ابھی اگر آپ جیسے میرا یہ design ہے میں نے اس پر بہت کام کیا بہت محنت کی اور جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو یہ دکھایا کہ دی یو لکھیں گے تو بی اے آئی خود ہی predict کرے گا اور یہ چھوڑے چھوڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ icons پر میں نے کام کیا کچھ میں نے of course وہاں سے اٹھائے لیکن کوشش کی کہ ہر icon دوسرا icon سے ملتا جڑتا ہوا ایسا نہ لگے کیا الگ الگ ہے میں نے ایک ہی trend پر کام کیا and although کہ مجھے یہ میں نے contest میں حصہ لیا تھا lost this contest میں یہ contest ہار چکا تھا لیکن even then مجھے اس کے ذریعے سے دوسرے client ملے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو designers ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کام کے skill کو اپنے level کو خوب بڑھائیں اب جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ جیسے آپ کا mouse صرف جا رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے اور لیکن جیسے پریس کرے گا تو جس پہ ہے وہ اس وقت موجود ہے وہ ایسا رہے گا اور یہ company sets کو جب وہ کلک کرے گا تو یوں پاپ اپ کھلے گا اور پاپ اپ کھلنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح یوں نو یہ لکھا ہوا ہے گا اور اس کو اس کے ذریعے close کر سکتا ہے اور پورا design اس طرح رہے گا یہاں آکے شاید میں تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا I don't know but for some reason I lost this contest but even then مجھے اس design کی وجہ سے مجھے کافی الحمدللہ اللہ نے project دلائے اور پھر میں نے اپنے پورٹ فولیو کے اندر اس طرح کا جو وائر فریم ہے وہ بھی ڈائلا کے دی میں نے اس طرح کام کر کے دیا اور اس طرح اس طرح اس طرح ہوا lots of things تو میں صرف اپنے ڈیزائنر سے ان لوگوں سے جو ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں اپنے سکل کا کام کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ڈیزائن لیول کو بڑھائیں جتنا آپ اپنے ڈیزائن لیول کو بڑھائیں گے آپ کو کام ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور اب برانڈنگ پر آ جائیں برانڈنگ اگر آپ کے اچھی ہے سب یہ ڈیزائن ہے I don't like this ڈیزائن ایدر I mean I don't like it but کلینٹ کی ریکوارمنٹ تھی کوئی ایسا ڈیزائن ہو صاف ستھرا ہو اس میں زیادہ پنچائٹ نہ ہو you know تو جتنا آپ کا پورٹفولیو سٹرونگ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو کام ملنے کے چانسز ہوں گے تو for now اب دیکھیں یہ ہے دیکھیں آپ ایک ڈیزائن آپ میری ویب سائٹ پر جا کے خود ہی دیکھ سکتے ہیں خود ہی سرچ کر سکتے ہیں I don't like this one مجھے یہ پسند نہیں تھا but sometime you have to follow what your client is saying you will be for یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے اس پہ آپ دیکھیں میں نے کوشش کیے کہ اس کو میں cool color رکھو یہاں آکے آنکھیں جو ہے وہ تھنڈی رہیں یہ تھنڈی سے مراد یہ کہ چیکھتے ہوئے color نہ ہوں تھنڈے color ہوں تو یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے بہت محنت کی اور eventually مجھے اس client کے ذریعے سے دوسرے client ملے جو design کے ذریعے سے تو آپ ایک اچھے designer بننے کے لئے you have to work very hard اور آپ کو بار بار محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ 99designs.com کے اندر participate کریں اور اس نیے سے نہیں کریں کہ آپ جیتے ہیں جیتا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جب آپ اس میں کام کریں گے تو آپ کو اس میں سے پانچ میں سے چار اسٹار ملیں گے پانچ میں سے تین ملیں گے پانچ میں سے دو ملیں گے آپ کا design eliminate ہو جائے گا لیکن آپ کے کام میں ترقی ہوگی آپ کا کام اچھا ہوتا رہ گا نکھتا رہ گا you know تو یہ میرا ایڈوائیس ہے for those who want to start as a designing فیل کریئر تو وہ اس طرح سٹارٹ کریں اپنے کام کو اچھی اچھی ویب سائٹس دیکھیں zerb.com پہ آپ جائیں ان کی ایک سائٹ ہے پیٹرن ٹیپ کے نام سے صحیح ہے اس میں مختلف قسم کے خوبصت elements ہیں صحیح جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں پیسنگ ٹیبل ہے for example so yeah پہلے تو یہ کہے گا no found اور اسہ اسہ آیا گا یہ آیا یہ مجھے پسند آیا کیار بڑا خوبصورت ہے لیکن instead of black i could put white or something you know اس icon کے بجائے میں کچھ اور icon ڈال سکتا ہوں لیکن look and feel i really liked it for example so for now آپ اتنا ہی اپنا بات save and then i'll tell you کہ future میں ہم کس طرح کام کریں گے thank you so much سلام علیہ اور لیکن سلام علیہ